کھانے کا تیل پانچ سو روپے پرتی لیٹر ایک کلو لیسن کی قیمت پانچ سو روپے ایک کلو پیاز کی قیمت ایک ہزار روپے ایک پیکٹ نمک کی قیمت تین سو روپے گرم مسالے کا چھوٹا پیکٹ دو ہزار روپے ہمیں یقین ہے لیسن پیاز نمک اور تیل کی یہ قیمتیں سن کر آپ کے بھی ہوش پاکتہ ہو گئے ہوں گے یہ نئی ریٹ لسٹ سامنے آئی ہے جوتپور سینٹرل جیل سے جہاں بند قیدیوں کا آروپ ہے کہ جیل میں انہیں کھانا بنانے سے لے کر نشے کا سامان تک آسانی سے مہیا کروایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے انہیں کافی اونچی کی مت چکانی پڑتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ قیدیوں نے جوتپور جیل کے اندر سے یہ ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر وائرل کر دیا ویڈیو بنانے والے قیدی کھلے آم جیلر جگدیش پونیا پر بھی آروپ لگا رہے ہیں ان کا آروپ ہے کہ قیدیوں کے پاس جیلر صاحب کا پیٹیم نمبر بھی ہے جس پر پیسے بھیجتے ہی انہیں جیل میں کھانے پینے سے لے کر نشا پتی والے سامان تک آسانی سے مہیا کروا دیا جاتے ہیں گلاب سیگھ اور جگدیش پونیا صاحب ہے جیلر صاحب بانے وسولی کرے بانے پیٹیم نمبر بنائے پیٹیم نمبر بنائے پیٹیم نمبر کوئی نہیں دے دیوہ صاحب ٹھیک ہے صاحب وسولی کرے پوری جیل پر جوڑ میں آج جوڑ بھی انتی ہے صاحب ماری کے جانتے کو نہیں بندیا پرتے چار کرے او ساگری بعد میں میں اتاپیش اکرکل ہوں صاحب اس ویڈیو کو دیکھنے سے یہ تو پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ جیل کے اندر بنائے گئے ہیں یا نہیں لیکن اگر یہ ویڈیو جیل کے اندر ہی بنائے گئے ہیں تو اس پر سوال کھڑے ہونا لازمی ہے کیونکہ جیل میں تو قیدیوں کے موبائل لے جانے پر بھی پابندی ہوتی ہے بڑھانے وارے اندو ہے جیل میں رامنے ایسا ہوتے ہیں اوہ تیل ایسا پاندرہ شور پہ لیٹر ایسا لاؤ کپس اوہ لسین ایسا چار سوال پہ کنگو ہے جیل کا مائل میٹ پہ دکھائیں گے میٹچا اور دھنو ایسا بہت مہنگی ایسا پندرہ شور پہ پندرہ شور پہ مانگ ایسا مہن已 دارا آری بھاری شب جیرا اور اوہ سب مسائلو ایسا پاند ایسا پہ میٹچی پاند ایسا پہ دھنو نمک ایک تھلی تین سوال پہ دیه بھانکی تاری دس سوال پہ دیه میں $300 اور اوہ گرم مساللو ایسا ڈیڑھ سوال پہ دیکھو سا ٹیسٹ کرلو ایک وار rejoice وائرل ویڈیو میں ایک بندی جیلر جدویش پھونیا پر قیدیوں سے وصولی کرنے کا آروپ لگا رہا ہے اس بارے میں جب جیل پرشاسن کے علا دکاریوں سے پوچھا گیا تو ان کا جواب کیا تھا آپ بھی سنیے جیل میں بندی کچھ نہ کچھ ایسی عرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس پر انگوش لگانا پرشاسن کا دائتو بنتا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے باہر موبال ویڈیو وائرل کرنا باہر اپر آدھک گتی ویڈیو میں سنبھلیت ہونا یہ ایسی چیزیں جب جیل پرشاسن کے نوٹیس میں آتی ہے یا جیل پرشاسن اپنی نیمیت تلاشیاں کرواتا ہے تو ان کی آجادی پر انگوش لگتا ہے جو میں آپ کو آپ کے چینل کے مادیم سے جو برجن دے رہا ہوں ستھ پرتیشت صحیح ہے کہ جب جب جیل پرشاسن ان کے اوپر انگوش لگانے کی کوشش کرتا ہے یہ ایسی چیزیں باہر بیجتے ہیں جب سے یہ ایکٹیو ہوئے ہیں اس کے بعد ہی جیل پرشاسن کے برود کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ یہ چیزیں آنے لگی ہیں ڈی آئی جیل کیلاش تریویدی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر کہدیوں کے پریجنوں کے پاس ایسا اور بھی ویڈیو ہے تو وہ اسے بھی وائرل کر سکتے ہیں اس سے جیل میں ہونے والی جانچ اور سختی روکی نہیں جائے گی تو بتاؤں اس میں دو ملجم دکھ رہے ہیں ایک گنیس کو ہی چھوٹ چکا گنیس بارہ کو اور ایک چھوٹا ہے اٹھارہ بارہ کو دو ملجم چھوٹ چکے ہیں دو ملجم ابھی اندر ہیں ہم نے جو جانکاری لی ہے کہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مجاک مجاک کے اندر ایک دوسرے سے یہ وائرل کیا ہے اور پھر اس کو باہر کہیں بیجایا ہے اور جب جیل میں اندر دوسرے بندیوں پر انکوش لگایا ہے تو ان کا اندر والے بندیوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو وائرل کروایا ہے یا ان کے باہر جو بیکتی ہیں پریجن ہیں ان کے پاس اگر ایسے کوئی اور بھی ویڈیو ہو تو کو وائرل کریں جیل پرشاہشن اپنا کام کرے گا جیل پرشاہشن ان کی کسی بھی اس میں نہیں جاتے گا راجستان تک اس وائرل ویڈیو کی پسٹی نہیں کرتا لیکن اکثر اس طرح کی وجہوں سے جوتپور کی سینٹرل جیل ہی ویوادوں میں کیوں رہتی ہے جیل پرشاہشن کو اس کی جانچ کروا کر سچ سب کے سامنے لانا ہی چاہیے راجستان تک کے لئے جوتپور سے اشوک شرما کے ریپورٹ